میں بہتری کے حوالے سے بزجازم کو بریف کیا جا رہا ہے اور یہی وہ سہولیات ہیں جو بنیادی حقوق میں شامل ہوتی ہیں تمام پاکستانیوں کے اور بنیادی حقوق کی فراہمی تحریک انصاف کی حکومت کا خاصہ ہے اور یہ طرح اندیاز ہے بنشور میں شامل ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی فراہمی انہیں ترجیح ہونی چاہیے حکومتوں کی اور صحت کی فراہمی صحت کی سہولیات کی فراہمی جیسے پہلے ہلتھ کارڈ کی سہولت دی گئی اور اس کی مزید ایک extension ہم یہ کہیں گے کہ اب اسپتالوں کی اپگریڈیشن اور وہاں پر جو طبیعی آلات کی فراہمی ہے طبیعی سہولیات کی فراہمی ہے مختلف شعبہ جات کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ایسے شعبہ جات جن پر خاص توجہ نہیں دی جاتی رہی اب ان شعبہ جات کو فعل کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحولتوں سے صحت صحولتوں سے استفادہ کر سکیں اور اچھی اور بہترین صحت والی زندگی گزار سکیں جو راولپنڈی اسلامباد کے اسپتالوں کے ہم بات کرتے ہیں جو بڑے ہسپیٹلز ہیں جہاں پر مختلف شعبہ جات ایک اسپتال میں موجود ہوتے ہیں ان اسپتالوں کی تعداد کی اگر بات کرے تو اس میں راولپنڈی اسلامباد کے اوپر خاصا پریشر رہتا ہے اس میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر ریفر ہوتے ہیں یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں ڈاکٹرز کی موجودگی ہوتی ہے سہولیات کی موجودگی ایک حوالے سے یقینی صورتحال ہوتی ہے کہ ہمیں اسلامباد راولپنڈی یا بڑے شہر جیتے بھی ہیں لاہور ہے کراچی ہے حدراباد ہے پشاور ہے تو وہاں کے ہسپیٹلز میں بہتر سہولیات اصیاب ہوں گی ان سہولیات کے پریشر کے حوالے سے جو کپیسٹی ہے اس کو کیٹر کریں انہیں ترجیح ہونی چاہیے حکومتوں کی اور صحت کی فراہمی صحت کی سہولیات کی فراہمی جیسے پہلے ہلتھ کارڈ کی سہولت دی گئی اور اس کی مزید ایک ایکسٹینشن ہم یہ کہیں گے کہ اب اسپطالوں کی اپگریڈیشن اور وہاں پر جو طبیعی آلات کی فراہمی ہے طبیعی سہولیات کی فراہمی ہے مختلف شعبہ جات کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ایسے شعبہ جات جن پر خاص توجہ نہیں دی جاتی رہی اب ان شعبہ جات کو فعل کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سہولتوں سے صحت سہولتوں سے استفادہ کر سکیں اور اچھی اور بہترین صحت والی زندگی گزار سکیں جو راولپینڈی اسلام آباد کے ہم بات کرتے ہیں جو بڑے ہسپیٹلز ہیں جہاں پر مختلف شعبہ جات ایک ہسپطال میں موجود ہوتے ہیں ان ہسپطالوں کی تعداد کی اگر بات کرے تو اس میں راولپینڈی اسلام آباد کے اوپر خاصا پریشر رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر ریفر ہوتے ہیں یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں ڈاکٹرز کی موجودگی ہوتی ہے سہولیات کی موجودگی ایک حوالے سے یقینی صورتحال ہوتی ہے کہ ہمیں اسلام آباد راولپینڈی یا بڑے شہر جتے بھی ہیں لاہور ہے کراچی ہے ہدراباد ہے پشاور ہے تو وہاں کے ہسپیٹلز میں بہتر سہولیات استعاب ہوں گی ان سہولیات کے پریشر کے حوالے سے جو کپیسٹی ہے اس کو کیٹر کرنا انتظامی امور کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی اہم ذمہ داری ہے اور اس طرف توجہ دینا یہ ایک احسن اقدام ہے بلکل اس وقت ہسپتال کی جو انتظامی ہے اس کی جانب سے وزیراسم کو ہسپتال کے حوالے سے جو اپگریڈیشن کی گئی ہے اس پر بقاعدہ ایک بریفنگ دی جا رہی ہے اور وزیراسم جو ہیں وہ خاصی دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کے عوام کو صحت کی سہولیات جو ہیں وہ کس حد تک مجیسر ہیں اور اس پر بارہا وہ اپنی جو تقاریر ہیں قوم سے جو ان کا خطاب ہوتا رہا ہے اس پر بھی وہ بات کرتے رہے ہیں کہ ماضی کے جو حکومتیں ہیں انہوں نے صحت کے شعبے پر اس طرح سے توجہ نہیں دی اس طرح سے بجٹ نہیں رکھے جس طرح سے رکھے جانے چاہیے تھے جو آلات ہمیں ایکوپمنٹ درکار تھا اپنے ہسپتالوں میں اپنے مریضوں کی دیکھ پال کے لیے وہ ہسپتالوں میں موجود نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری پاکستانی قوم جو ہے جب کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے تو ہمیں شروع میں کچھ مشکلات پیش آئیں لیکن حکومت نے چونکہ بروقت اقدامات لے لیے بہت سی ایسی چیزیں بہت سا ایسا سمان ایکوپمنٹ جو ہمیں درکار تھا دوست ملک چین کی جانب سے ہمیں فراہم کیا گیا لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ ترجیح نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ملک میں جو ایکوپمنٹ ہے وہ خود سے تیار کیا جائے اور اس پر بھی اب کام جو ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وقائدہ طور پر شروع ہو جائے گا اس وقت وزیراسم امراند خان کینٹونمنٹ جنرل ہسپتال راولپنڈی میں موجود ہیں مختلف وارٹس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان وارٹس میں جو ڈاکٹر موجود ہیں ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہوئے بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک جو مکمل بریفنگ ہے وہ بھی وزیراسم امراند خان کو دی جا رہی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور راولپنڈی میں اگر صحت کی سہولیات کی بات کی جائے تو شیخ رشید بھی اس پر خاصتہ ہم دیکھتے ہیں